آج ہم نے کوکونٹ میکرون بنائی ہے جو ایک بہت آسان طریقے سے بہت زبردست ریسپی ہے بہت مزدار ہے بہت ہی پیاری لگتے ہیں بہت مزدگ ہوتے ہیں بچپن میں کھایا کرتے تھے تو آج میں نے بنائی ہے اور بہت زبردست بنے ہیں تو کس طرح بنائی ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن پریس کرنا ہے تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو ملے اور اس کے لئے آپ پیار بیاری کامٹس کرنا ہے ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور لائک بٹن لازمی دبانا ہے تاکہ میری سپس لازائی ہو اور ایک اور ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب تو کر لیا لیکن ویڈیو اس کو بھی دیکھیں اور ویڈیو کو ایند تک دیکھا کریں تاکہ میری واش ٹائم جو ہے میرا جلدے سے پورا ہو جائے ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تاکہ میرا واش ٹائم پورا ہو اور مجھے چینل جو ہے وہ میرا مونٹائز ہو جائے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو اچھی لگی تو پلیز لائک بٹن لازمی دبانا ہے آپ نے اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں کوکونٹ میکرون جو کہ بہت ہی زبردست ہوتے ہیں اور ویڈاوٹ اوون بناوں گی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے دیچکے میں بہت آرام سے بن جائیں گے بہت سیمپل سی ریسپی ہے اور بہت مزیدار ہے بچپن میں بہت شوک سے کھاتی تھی اور ابھی بہت پسند ہے تو فرمایش ہے گھر والوں کی اس و جیسے میں آج بنا رہی ہوں تو یہ میں نے کوکونٹ کا پاوڈر ہے یہ بہت باریک کوکونٹ کا پاوڈر ہوتا ہے بلکل پاوڈر تو نہیں ہوتا لیکن تھوڑا تھوڑا سا دانہ ہوتا ہے بہت باریک پیسا ہوتا ہے یہ میں نے تقریباً دو کپ لیا ہے بھر کے تو اور اس کے علاوہ جتنا ہم نے کوکونٹ لیا ہے اس سے چینی کم ہے برابر کی نہیں لیا کیونکہ بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے تو یہ دو کپ چینی ہے سوری دو کپ ناریل کا پاوڈر ہے تو ہم نے ڈیڑھ کپ کے قریب چینی کا پاوڈر لیا ہے یعنی چینی ڈیڑھ کپ لے کے میں نے اس کو پاوڈر بنا لیا ہے اور یہاں پر انڈوں کی سفیدی نہیں ہے میں نے چھے انڈے ہیں ان کی سفیدی میں نے لے لیا ہے اور اس کو میں اچھے طریقے سے چار سے پانچ منٹ اس طرح پھینٹوں گی تھوڑا سکریم ہی فارم ہائے گا تو آپ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں الیکٹریک بیٹر سے میں ہینڈ میٹر سے کار رہی ہوں تو تین سے چار منٹ کے بعد میں آپ سے ملوں گی لیکن اس سے پہلے ایک اور چیز بتا دوں یہ ہے کون فلور اور یہ کون فلور یہ تقریباً دو کھانے کے چمچ ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کو میں اچھے طرح تین سے چار منٹ بیٹ کر لوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں جی تقریباً تین منٹ تھینٹ کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا جھاگدار سا یہ ایک بن گیا ہے ہمارے پاس سفیدیوں کا تو ہم اس میں تھوڑی تھوڑی سی کر کے چینی ایڈ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تھینٹے بھی جائیں گے اس کو ایک ہم نے کریمی سا مکسچر میں لے کے آنا ہے کریمی مکسچر کی فارم میں تو ہم شروع کرتے ہیں تو چینی ڈالیں گے تھوڑی تھوڑی سی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑی تھوڑی سی چینی ڈال کر ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے پھینٹتے رہیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے اس سے چینی اچھی طرح اس میں ملت ہو جانی چاہیے بزید تھوڑی سی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم پھینٹے جائیں گے اور تھوڑی تھوڑی اسی کر کے چینی شامل کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس جب تمام چینی ختم ہو جائے گی اور چینی اچھی طرح اس میں ملت ہو جائے گی ریزولب ہو جائے گی تو ہمارے پاس ایک کریمی سا مکسچر تیار ہوگا تو میں اس کریمی مکسچر کے تیار ہونے پر ملتی ہوں آپ سے تو دیکھیں جی ایک کریمی سا مکسچر ہمارے پاس الحمدللہ تیار ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس میں کون فرور بھی شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کون فرور شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے اس میں اور لمز نہیں پڑھنے چاہیے اور پڑھیں گے بھی نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور کون فرور کی کونٹیٹی اتنی رکھنی ہے آپ نے اس سے زیادہ نہیں رکھنی ہے ٹھیک ہے اس کو بھی اچھا سا ہم نے اس میں مکس کر دیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اب ہم اس میں کلر ریٹ کریں گے کلر اگر آپ کے پاس لیکوڈ ہے تو تب بھی ٹھیک ہے میرے پاس پاورڈر فارم میں ہے تو پہلے میں تھوڑا سا اس میں ڈال کے چیک کروں گی ایک سے دو پینچ ریٹ کلر ہے پینک کلر آپ آپ شامل کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے تو میں ریٹ کلر شامل کر رہی ہوں اس میں تو ویسے پکنے کے بعد جو ہے کوکنے کے بعد کلر جو ہے وہ تھوڑا سا لائٹ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس میں ڈارک ہی رکھنا ہے یہاں جتنا آپ کو پسند ہو آپ نے اس کے مطابق رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اس میں میں تھوڑا سا اور شامل کروں گی کیونکہ یہ مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے کیونکہ اب میں نے اس میں کوکنےٹ بھی شامل کرنا ہے اور پکنے کے بعد ویسے ہی کلر تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے تو میں اس میں دو سے تین پینچ مزید شامل کروں گی دیکھیں کلر میں نے مزید شامل کیا ہے اس کو مکس کرتے ہیں دیکھیں اب تھوڑا سا ڈارک ہوا ہے اس کا کلر کلر کو اچھا سا مکس کر لیں گے تاکہ کسی جگہ بھی اس کی کوئی گھٹلی بغیرہ کچھ دانا نہ رہے کلر کا اور کسی جگہ ورنہ خراب کر سکتا ہے ہمارا کوکنےٹ میکرون یہ کلر جو ہے یہ دیکھیں نیچے سے دانے دوبارہ اٹھ کے آ جاتے ہیں یہ دیکھیں تو اس لئے آپ نے کلر کو اچھا سا مکس کرنا ہے ورنہ آپ کا کوکنےٹ میکرون وہ خوبصورت نہیں لگے گا ہم آپ نے پھینٹنے والا سلسلہ نہیں کرنا آپ نے سب میکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت آرام رام سے آپ نے اس کو میکس کر دینا ہے یہ دیکھیں اب مزید ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم یہ دیکھیں ڈال دیا ہم نے اس کو بھی اور اس کو بھی اچھا سا میکس کرتے ہیں اور بیٹر تیار کارتے ہیں اس کا اچھا سا مکس کریں گے اگر یہاں پر آپ کوئی فلیور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر ایک فلیور بھی ڈال سکتے ہیں بنیرا ایسنس بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کا دل کرے ٹھیک ہے اور اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو بھی کوئی بات نہیں آپ سکپ کر سکتے ہیں اچھا جی بیٹر ہمارا بہت ہی اچھا سا تیار ہو گیا ہے تو اب یہاں پر ہم نے ایک نانسٹک پہن لیا ہے تو نانسٹک میں ہی کیجئے گا ورنہ یہ نیچے بہت زیادہ جم جاتا ہے جلتا ہے جلدی جلدی تو پلیم جو ہے نا ہمارا لو ٹو میڈیم ہے اور دم والی آنچ سے تھوڑا سے زیادہ ہے تو یہ ہم تمام بیٹر جو ہے نا وہ اس میں ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تمام بیٹر ڈالنے کے بعد چمچہ جو ہے نا وہ ہم نے مسلسل چلانا ہے جلدی جلدی یہ تھوڑا سا پتلا ہوگا پھر ایک دم سے گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ چینی جو ہے وہ ملٹ ہوگی تو پانی چھوڑے گی تو پتلا ہوگا پھر اس کے بعد جب یہ دوبارہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا نا تو اس کے بعد جو ہے نا ہم نے اس کو جو ہے یہ دیکھیں سفیدیاں پکنی نہیں چاہیے تو مسلسل ہم نے چمچ چلانا ہے اس میں تو یہ جو ہے نا یہ بلکل سلو فلیم پر ہم کریں گے تو اس لیے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے اور یہ ہم اس لیے کریں گے یہ والا پروسس کے اس کا جو ہے نا مکسر جو ہے وہ ایک سٹکی فارم میں آ جائے چینی اور جو ہم نے ایک بائٹ لیے ہیں وہ جو ہے آپس میں اچھی طرح کمبائن ہونے کے بعد ایک سٹکی فارم میں آ جائیں تو ابھی تو یہ بیٹر جو ہے وہ تھوڑا پتلا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ سے گاڑا ہونا شروع ہوگا پھر یہ جب پین کو چھوڑے گا اور تھوڑا سا سٹکی ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو نیچے اتاریں گے اور چمچا جو ہے وہ مسلسل چلانا ہے فلیم میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کتنا رکھا ہوا ہے بلکل لو نہیں ہے لو سے تھوڑا سا اوپر ہے ٹھیک ہے نا دم والا فلیم نہیں ہے اس کا اور ہم نے اس طرح پکانا ہے کہ ایگ وائٹ کو پکنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو سلسل چلائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک سٹکی فارم میں آ چکا ہے اس کا مویسچر جو ہے تھوڑا تھوڑا اس میں موجود ہے تو اس کو تھلڑا تھوڑا موجود رہنا بھی چاہیے تو ہم اس کو اس کو اپ کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈ کر لیتے ہیں تو اس بیٹر کو ہم نے lawsuitGAN پر و Parks میں ایک پلٹ میں تہنڈاؤن مدتی لے جب تک یہ تھنڈاؤتا ہے، ن сделали pari بھی تک ہم نے ایک چولے پر ایک دیچ کا رکھ دیا ہے اور اس میں ایک رکھا ہے اخت آگ دیا ہے اور عمکور دیا ہے جو ہے وہ آنچ کر دیا تاکہ تشارت خوشipe ہے تو جب تک یہ تھنڈاؤتا ہے تو میں تھوڑے دیر میں ملتی ہوں آپ سے اچھا جی یہ اتنا تھنڈا ہو گیا ہے کہ اسے ہاتھ لگایا جا سکے تو میں ایک جتنے سائز کا مجھے کوکونٹ بنانا ہے میں اتنے سائز میں اس کو اٹھاتی ہوں رفلی سا اٹھاؤں گی اور اس طریقے سے جو ہے نا ایک بیکنگ جس میں میں نے کرنی ہے میں اس دیش میں جو ہے آپ بٹر پیپر بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس طرح بھی رکھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں رفلی سا اٹھا کر جتنے سائز میں مجھے کوکونٹ چاہیے میں اس طرح اس میں رکھتی جاؤں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے نا میں اس کو بنا بنا کر رکھتی جاؤں گی تھوڑا تھوڑا سے فاصلے پہ رکھیں کیونکہ یہ پھولیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے رکھتے جانا ہے یہ تمام میں بنا لوں یہ دیکھیں جی میں نے اس طرح اس کو تیار کر لیا ہے کچھ تو میں نے رفلی سے رکھیں اور کچھ میں نے ہاتھوں سے شیپ دیکھ کر رکھ لیا ہے اور ہم نے ایک موٹا سا کپڑا جو ہے نا وہ دھکن کے اردگید لپیٹ دیا ہے تاکہ جو ہے اچھی سی ہیٹ جو ہے اس میں ہو اور یہ باہر نہ نکلے تو ہم بلکل دم والی فلیم کر دیں گے اور اس کو جو ہے نا ہم اس کے اندر رکھتے ہیں دیش کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہم نے رکھ دیا اور اس کے اوپر یہ دھکن جو ہے جس پہ ہم نے کپڑا لپیٹ دیا ہے بہت موٹا سا اور اس کو اتیاط سے اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور بند کر دیتے ہیں اور فلیم دیکھیں ہمارا بلکل لو والی ہیٹ ہے یہ دیکھیں بلکل لو ہیٹ پر ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اور یہ تقریبا تیس منٹ کے بعد میں اس کو چیک کروں گی تیس منٹ ہو گئے ہیں جی چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ جی کوکونٹ میکرون جو ہے وہ ہمارے تیار ہو گئے ہیں اس کو باہر نکالتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں تو دیکھیں ہم نے نکال لیا ہے اور بڑی مزے کے بنے ہے میں نے چیک کیا ہے لیکن نکالنے کے ٹائم پر تھوڑی پرابلم ہوئی ہے اس لیے نیچ میں میں نے بٹر پیپر بچھا کے اس کو تھوڑا گریز کر لیا ہے اور اب ہم دوبارہ سے رکھتے ہیں اور اس کو جو ہے اسی طرح آدھے گھنٹے کے لیے 35 منٹ کے لیے لو فلیم پر ملتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے نکلیں گے تو جی کوکنٹ ہم نے نکال لیا ہے باہر تو الحمدللہ بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کے بنے ہیں کھائیں ہیں ہم نے بہت ہی خستہ ہیں آپ دیکھیں کہ توڑ کے میں آپ کو اندر سے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اندر سے دیکھیں کتنا مزے دار کتنا سوفٹ ہے بہت سوفٹ ہے نرم ہے اور پکا ہوا ہے تو جی کیسے لگی ہے آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بل آئیکن دبائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے آپ کو ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں پیارے پیارے کامنٹس کریں لائک کا بٹن دبائیں تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو اور مجھے واش ٹائم کی بہت زیادہ ضرورت ہے پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں سکپ نہ کیا کریں تاکہ مجھے واش ٹائم ملے اور میرا چینل جلدی سے مونیٹائز ہو جائے آپ لوگوں کا پیار آپ لوگوں کی محبت چاہیے مجھے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ